سلام پاکستان ڈورف نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں زیشان بشیر یوٹیوب پر براہ راست سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش ونڈی فور نیوز ایس ڈی ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے مقبوضہ وادی میں جاری بھارتی بربریت کی بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں سب اچھا کا جھوٹ اب کھل کر سامنے آنے لگا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ماہ اگز کے دوران وادی میں سولہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا جبکہ تین سو پچاس کو زخمی کر دیا گیا پھریت رہنماؤں سمیت گیارہ ہزار سے زائد کشمیریوں کو پابندے سلاسل کیا گیا گیا گرفتار کیے گئے کشمیریوں پر پبلک سیفٹی ایک بھی لاغو کر دیا گیا ہے مقبوضہ وادی میں مسلسل کرفیو نافذ ہے اور بھارتی فورسز نے کشمیریوں پر مزالن کی انتہا کر دی ایک ماہ کے دوران سولہ نہتے کشمیریوں کی جان دے لی کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق سولہ افراد کو اس دوران شہید کیا گیا جبکہ پیلٹ گنز فائرنگ اور شیلنگ سے تین سو پچاس کشمیری زخمی بھی ہوئے ہیں اس کرفیو اور محاصرے کے دوران چودہ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اس کے علاوہ گیارہ ہزار سے زائد کشمیری پابندے سلاسل ہیں جن میں حریت رہنما بھی شابل ہیں کالا قانون پبلک سیفٹی ایک بھی مقبوضہ وادی میں لاغو کر دیا گیا ہے اس قانون کے تحت بھارتی فورسز بغیر عدالتی کارروائی کشمیریوں کو دو سال تک حراست میں رکھ سکتی ہیں گیارہ ہزار سے زائد کشمیری ہیں جو کہ پابندے سلاسل ہیں جبکہ ایک ماہ کے کرفیو کے دوران سولہ نہتے کشمیریوں کی جان بھی لے لی گئی تین سو سے زائد کشمیری ایسے ہیں جو پیلٹ گنز فائرنگ اور شیلنگ کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں مقبوضہ وادی میں مسلسل کرفیو نافذ ہے روابط کا تمام سلسلہ معتل ہے انٹرنیٹ اور موبائل فان سرویس بحال نہیں کی گئی ہے اب کشمیر میں بھارت کا جھوٹ بھی کھل کر سامنے آنے لگا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ایک ماہ کے دوران بادی میں سولہ کشمیریوں کی جان لی گئی نہتے کشمیریوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا جبکہ تین سو پچاس کو زخمی کیا گیا ہے اس کے علاوہ گیارہ ہزار سے ایسے کشمیری ہیں جو کہ پابندے سلاسل ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت فروری جیسا ایڈونچر دوبارہ کر سکتا ہے خطشہ ہے کہ موڈی سرکار آزاد کشمیر پر حملہ کرے گی دنیا خبردار رہے دو ایتمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں وزیراعظم نے اکمامی متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کا بھی اعلان کر دیا وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر دنیا پر مقبودہ کشمیر کے حالات واضح کر دیئے کہا واضی میں زندگی قید ہے میڈیا بلیک آٹ ہے آر ایس ایس کے گھنڈے دشتگردی کر رہی ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے خطشہ ہے بھارت آزاد کشمیر پر بھی حملہ کرے گا کمیران خان نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کیا کہا اقوام متحدہ نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دی مودی سرکار نے ڈاکھا ڈالا آسام سے بھی انیس لاکھ مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے وزیراعظ عمران خان نے آر ایس ایس کا نظریہ سمجھنے پر بھی زور دیا مودی سرکار کا خواب اکنٹ بھارت ہے وزیراعظ عمران خان نے امریکہ میں مسلم کمیونٹی سے ویڈیو لنکھ خطاب کیا پاکستان امن پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا کشمیریوں سے اظہار جگجہتی کے لیے برطانیہ بھر میں احتجاج کا سلسلہ نہ رکھ سکا لندن میں انڈین ہائی کمیشن کے باہر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا احتجاج جاری ہے مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت اقدامات کی شدید مضمت کی اور مودی سرکار کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے کرفیو کے باعث کشمیر میں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی خوراک اور ادویات نہ پید ہو چکی بچوں کو دور تک نیسر رہی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کشمیریوں سے اظہار جگجہتی کے لیے برطانیہ بھر میں احتجاج کا سلسلہ نارک سکار لندن میں انجین ہائی کمیشن کے باہر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا احتجاج جاری تھے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئے ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مند برنی سینڈرز نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت اقدامات کی شدید مضمت کی ہے امریکی صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا برنی سینڈرز نے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو افسوس نہ قرار دیا ہیوسٹن میں اسلامیک سوسائیٹی آف نارتھ امریکہ کے سالانہ کنونشن سے خطاب میں برنی سینڈرز نے کہا کہ کشمیر میں بھارتی اقدامات ناقابل قبول ہیں سیکیورٹی کے نام پر کریک ڈاون کر کے کشمیریوں کی حقوق چھینے گئے ہیں وہاں لوگوں کو تربی سے ہولیات تک رسائی بھی حاصل نہیں خطاب میں برنی سینڈرز نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں رابطوں کے محتلی اور کرفیو فوری طور پر ختم کرے برنی سینڈرز نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی قرار دادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل لے کان لے کی حمایت کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر کشمیریوں سے اظہار جگجہتی کے ریلیوں میں آپوزیشن بھی شریک ہوتی بھارت کے لئے فضائی حدود کا بند کرنا ہے اس کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کراچی سے حبیب خان کی ریپورٹ دیکھئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی عمر کوٹ میں جلسے سے خطاب کے بعد کراچی آئے اسلام آباد روانگی سے قبل ائرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر بھارت نے جنگ مسلط کی تو مو توڑ جواب دلے گا ہم کشمیریوں کے حقوق کی پامالی کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ ہے اور دنیا کو یہ باور کنانا چاہتے ہیں کہ کاش اس سوچ کا مظاہرہ آج مقبوضہ کشمیر میں بھی ہو رہا ہوتا جہاں ہماری بچیوں کی چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے شاہ محمود قریشی نے کشمیریوں سے ایزار جگ جاتی کے لیے ریلیوں میں اپوزیشن کی غیر موجودگی کا بھی شکوا کیا کاش جہاں جو ریلی جنکل رہی تھی اگر اس میں بھی اپوزیشن کے لوگ اور ان کا چیرہ دکھائی دیتا تو اس سے کشمیریوں کو میسیج اچھا جاتا اس سے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا انہوں نے اجتناب کیا میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر ان سے یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دنیا کشمیر پر پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتی ہے اور OIC نے بھی اپنی اسی سوچ کا اظہار کیا ہے کیمرمن شاکت علی کے ہمراہ خبیب خان 24 نیوز کراچی جبکہ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہہ رہے کہ ساری اپوزیشن کشمیر ایشو پر ہمارے ساتھ ہے پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے بھارت کابل میں امن نہیں چاہتا مدنکانہ صاحب میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ساری اپوزیشن کشمیر ایشو پر ہمارے ساتھ آئے کشمیر سارے پاکستان کا اور عالم اسلام کا مسئلہ ہے کشمیر کے مسئلے میں اپوزیشن اور سرکار دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیں یقیہ ہونا پڑے گا ہمارے وہاں پچیس تیس کروڑ مسلمان ہیں ہم ایٹمی جنگ نہیں چاہتے لیکن ہندوستان یہ یاد رکھے ہمارے پاس پاؤ آدھا پاؤ کا بھی بم ہے جس قسم کا تم محول بناوگے اس قسم کا ہم محول بنائیں گے وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائط لات فردوس آشک آدان کہتی ہیں مودی خطے کے امن کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے جبکہ بھارتی فوج نے کشمیریوں کو بندوق کی نوک پر یرگمال بنایا ہے سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس آشک آدان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیوں کے خانمے کے لیے دنیا کردار ادا کریں کشمیریوں پر مظالم کی مضمت پر او آئی سی کے شکر گزار ہیں ایسا کہنا ہے وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائط لات فردوس آشک آدان کا جنہوں نے کہا مودی خطے کے امن کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے وزیراعظم پاکستان ان خطوں میں عباد افراد اقوام اور قیادت کو باور کروا رہے ہیں کہ اس خطے کے امن کے ساتھ جو کھلوار مودی کر رہا ہے یہ دنیا کے کسی بھی محضب معاشرے کے اندر نہ اس کی گنجائش ہے اور نہ اقوام متحدہ کی کوئی بھی قرارداد اس قسم کے عمل کو سپورٹ کرتی ہے ایک طرف ہندوستان نے نو لاکھ فوج کا پیرہ بڑھا کے کشمیر کے اندر میری بیٹیوں کو میری بینوں کو اس بندوق کی نوک پہ یرگمال بنایا ہوا ہے اور کرفیو لگا کے ان سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے ہیں نونلی کے رہنمائے سن اقبال کا کہنا ہے پاکستان کے عوام گوادر سے گلگت تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے کشمیر کی آزادی تک ہماری جدجوہت جاری رہے گی موڈی اپنی سازش آگے بڑھاتا رہا ہمارے حکمران خواب غفلت میں رہے وہ یک جیتی کشمیر ریلی سے خطاب کر رہے تھے ہم نے دو جنگیں لڑی ہیں ہمارے فوج کے کتنے جوان اور افسر کشمیر کی جنگوں میں شہید ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ کشمیر کے اوپر دو جنگیں پاکستان کی ہوئی ہیں کشمیر کے ستر ہزار سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے اور ہزاروں سے زیادہ ہماری بینوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بیان نہیں کر سکتے تو یہ سودا کوئی نہیں کر سکتا یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے پاکستان نے بھارت کو بتا دیا کشمیر پر آواز دبا نہیں سکتے مالدیب میں مسئلہ کشمیر اٹھانے سے روکنے کی بھارتی کوشش ناکام ڈیپیٹی سپیکر کومیس املی قاسم خان سوری نے بھارتیوں کو آئینہ دکھا دیا مالدیب میں جاری چوتھی دو روزہ ساؤت ایشیا سپیکر سمت کے پہلے روز ڈیپیٹی سپیکر کاسم سوری نے مسئلہ کشمیر پر بات کی کاسم سوری کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں امن کے بغیر خطے میں پائیدار ترقی ممکن نہیں بھارتی سپیکر اوم برلا نے مسئلہ کشمیر اٹھانے کے روکنے کے لیے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستانی مندوب کاسم سوری نے بھارتی مندوبین کے شور شرابے کے باوجود اپنی تقریر مکمل کی ستم کا شکار کشمیریوں کی حالت ازار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بینال افرادی کو جاریت اور تشدد کا نشانہ بھولے ان افراد کے خلاف نائنصافیوں کا ازالہ کرنا ہوگا ہماری پارلیمنٹ دنیا کے ایسے فسے ہوئے تمام دلگوں کے ساتھ ازاری یکیتی کے لیے دیپیٹی سپیکر پاکستان میں بھی 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 ہوگا تو یہ مذاکرات ہوں گے کرتار پر رہداری پر پاک بھارت آلہ سطح مذاکرات بتکو ہوں گے بھارت نے پاکستان کی پیشکش کا جواب دے دیا مذاکرات وہ آگاہ آتوائی بارڈر پر بھارتی جانب ہوں گے مذاکرات میں کرتار پر رہداری کا حد میں مساویدات تیہ کیا جائے گا ننکانا صاحب انٹرنیشن میں شرکت کے لیے پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں نے گردوارہ جنمستان کا دورہ کیا ہے سکھ وقت میں پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے یاتری شامل ہیں سکھ یاتریوں نے گردوارہ جنمستان میں مسئلی رسومات ادا کیا سکھ یاتریوں کا نیمری کمیشن ننکانا دی پیو ننکانا اور مطروقہ وقت املاق بودھ نے گردوارہ جنمستان کا استقبال بھی کیا ہے ننکانا صاحب انٹرنیشن سکھ کنونشن میں شرکت کے لیے پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں نے گردوارہ جنمستان کا دورہ کیا سکھ وقت میں پوری دنیا سے تعلق رکھتے والے یاتری شامل ہیں اور یہاں وقت ہے ایک بریک کا مزید قبریں بریک کے پاک ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد موسم کی بات کریں گے بارش نے کراچی کا موسم خوشگوار بنا دیا کئی اماما ڈیفرنس ویو اکتر کالونی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی مزید بھی جانیں گے زفر اللہ سومبرو سے جی زفر بتائیے گا آج ایک سنڈے کا دن ہے اوپر سے یہ بارش ہے جو کراچی والوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے جو آج سنڈے کے دن شہر اقایت کے لوگ ہیں بارش کو انجائے کرنے کے لیے اب اپنے گھروں سے نکلیں گے ایک تو شام کے اوقات ہے یہاں سے لوگ نکلے گے اپنے گھروں کو کوئی سیدو جائے گا تو کوئی ہوتولے پہ جائے گا گرم گرم کھادے کھائیں گے سمو دے اور پکڑے کو انجائے کریں گے اس وقت میں موجود ہوں آج دیفرنس ویو میں اس کے علاوہ محمود آبال اکثر کارونی اور مختلف علاقوں میں پہلے ہلکی بارش بھی تھی مگر اس وقت جو ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے تو میں بھی اس وقت جو ہے بارش میں بھیگ رہا ہوں سنتے کا دن ہے ہم بھی اس بارش کو انجائے کریں گے لہذا جو لوگ اکراچی ان کا یہ کنا ہے کہ کافی دنوں سے موسم جو ہے اکراچی والوں پر جو رحمت کر رہی ہے اور اللہ کا جو کرم بس رسنا ہے مگر جو شہر انتجامیہ ان کو چاہیے کہ جو لوگوں کو پریشانی بارش کے بعد ہو رہی ہے پانی شرکوں بھی جبا ہو جاتا ہے ان کو پوری کور پر نکالا جائے تاکہ اس سب سے موسم کو جو شہر اکایت کے لوگ ہیں وہ برپور انجائے کر سکے ٹھیک ہے زفر صومر بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو کراچی میں بادر بر سے تو شام بھی سوہانی ہو گئی اور موسم کھیل اٹھا درجہ حرارت میں بھی کمی آگئی ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے مانیہ شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں مانیہ بتائے گا کیسا موسم ہے اس وقت شہر کا جب بلکہ کراچی والوں کے لیے بہت حسین موسم ہو گیا ہے کیونکہ تھنڈی تھار ہوای جل رہی ہے درجہ حرارت میں کمی ہو گئی ہے ساتھ ساتھ گرت چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے میں اس وقت ڈیفینس کے علاقے میں موجود ہو رہا آپ دیکھ ہی سکتے کہ کس قدر زوروں شوروں سے بادر برس رہے تو کراچی والوں کے موٹ کل گئے کیونکہ شام بھی سوہانی ہو گئی ہے کراچی والوں کے لیے اچھا موسم ہے اچھا موقع ہے ساتھ ساتھ کے وہ اس شام کو خوب انجوائے کریں گرم گرم چاہے پیئے گرم گرم پکوڑی سموز سے انجوائے کریں اور ساتھ ہی ساتھ میک میں موسم یاد ایک اور خوش خبری سنانے کے آج رات تک بارش ہونے کا اور موقع موجود ہے کراچی کے لیے تو کراچی میں اب تک سپل ہے جو کراچی میں برس پڑے گا آج رات بھی برس پڑ سکتا ہے اور دو دن کے اور مزید چانسز ایسا ہیں کہ کراچی میں بارش ہوتی رہے کے لیے کراچی والے دو دن تک اچھا موسم انجوائے کریں یوں ہی بارش کو انجوائے کریں جیسے میں اس وقت جائے آپ کے ساتھ میں اس موسم کو انجوائے کریں تو کراچی والے کراچی کے مختلف جگہوں پر اسی طریقے سے موسم انجوائے کیا چاہے ہیں بہت شکری آپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو جہاں موسم خوشکوار ہے وہیں کچھ مشکلات بھی ہیں کراچی میں بارش کے بعد مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید جانیں گے سمر ابباد سے جو کہ اس وقت بلوچ کالونی پل کے قریب موجود ہیں سمر ٹریفک کی صورتحال کیا ہے آج بلکل دیکھیں اس وقت میں شہرہ فیصل بلوچ کالونی کے مقام پر موجود ہوں بارش کے بعد شہرہوں پر پانی آ چکا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیمرامین اتر سے کہوں گا وہ آپ کو اس پل کے نیچے جو بلوچ کالونی کی صورتحال سے اگاہ کریں گے اس وقت جو ہے مین شہرہ فیصل جو ہے وہ زیرہ آب آئی ہوئی ہے اور مختلف پوائنٹ پر جو ہے بارشوں کا پانی جو ہے وہ موجود ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ منظور کالونی کی طرف جائیں گے تو یہاں پہ بھی پانی جمع ہو چکا ہے جبکہ ٹیپو سلطان روڈ پر بھی شہرہ پر پانی موجود ہے ناتا خان پل سے آپ جیسے ہی کروس کریں گے تو پانی جو ہے موجود ہے تو شہری جو ہے وہ اس وقت شدید مشکلات سے دو چار ہیں جبکہ دوسری جانب کے الیکٹرک کی جانب سے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی ہے اور جو ہے شہری شدید عذیت کا شکار ہے جی سمجھ شکریہ آپ کا کراچی میں بارش شروع ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی بارش کے دوران کے الیکٹرک کے تین سو فیڈر ٹرپ کر گئی شہر کے بیشتر علاقے خوشگوار موسم میں بجلی سے محروم ہیں نیو کراچی سرجانی ٹاؤن، لیا قطبات، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں بجلی غائب ہے تو آپ کو کراچی سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں بارش شروع ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی بارش کے دوران کی الیکٹری کے تین سو فیڈر ٹرپ کر گئے شہر کے بیشتر علاقے خوشکوار موسم میں بچلی سے محروم ہیں لاہور کے علاقے مناوہ میں مسلدھار بارش کے باعث حویلی کی دیوار کر گئی کرکٹ کھیلتے ہوئے سات نوجوان دیوار کے ملبے تلے دبکے جن میں سے چار جامبک ہو گئے جبکہ تین زخمیاں کو سروسیس اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جامبک ہونے والوں میں سجاول، ساجد، علی اور ریحاند شامل ہیں پولیس نے کاروائی کے بعد لاشے ورسہ کے حوالے کر دی جامبک ہونے والے نوجوان مناوہ کے علاقے گنچا پنٹ کے رہائشی تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کے علاقے مناوہ میں مسلدھار بارش کے باعث حویلی کے دیوار گر گئی کرکٹ کھیلتے ہوئے سات نوجوان دیوار کے ملبے تلے دب گئے کرانشی کے علاقے کلفٹن اور ڈیفنس میں کم عمر لڑکوں پر مشتبل گینگ سرگرم ہو گیا ملزمان فیس بک پر رابطہ کر کے ساحل سمندر پر تصویریں کھچواتے ہیں اور پھر چالاکی سے فوٹوگریفر کی کیمرے لے کر فرار ہو جاتے ہیں علی رضا کی ریپورٹ میں دیکھیں کیمرے چوری کرنے والا کم عمر لڑکوں پر مشتمل تین رکنی کیمرہ گینگ ڈیفنس اور کلفٹن میں متحرک ہو گیا متاثرین نے پولیس سے رجوع کر لیا کیمرہ گین فوٹوگریفر سے فیس بک کے ذریعے رابطہ کرتا ہے اور ساحل سمندر پر بلواتا ہے تصویریں بنواتا ہے اور چالاکی سے کیمرہ لے کر فرار ہو جاتا ہے فیس بک سے رابطہ کیا شیوٹ پر لے کر گا دو دریا کی طرف کیمرہ گینگ سے متاثر ہونے والے اب تک چار نوجوان سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے پولیس کو درخواست بھی دے دی ہے پولیس نے متاثرین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ملزیمان کو جلد گرفتار کر لے گی کیمرہ من حسنین جعفری کے ساتھ علی رضا 24 نیوز کراچی یہاں وقت تو ایک بریک کا مزید خبریں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامباد کے شہریوں نے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئین قرار دی دیا شہری کہتے ہیں پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ اور نان روٹی کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں مگر جب قیمت کم ہو جائے تو کمی نہیں ہوتی انہوں نے مطالبہ کیا کہ قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو بھی پہنچنا چاہیے کرائے بڑھا دیئے تھے گاڑیوں والوں نے ہر بندے نے مہنگائی کی تھی پٹرول کے نام پہ اب چار پہ سستہ ہوا تو کوئی بھی بندہ اس بات پہ دیان نہیں کرے گا کہ یہ اب میں سستہ کر دوں عوام کو فائدہ تب ہو کہ جو ہمارے کرائیں اس میں کمی ہو کرائے کے حساب ہو گئے جس طرح کانی پینے کا چیز ہو گیا یہ کم نہیں ہو رہے تو پٹرول کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کم اور مہنگائی بھی کام ہو گئے جس طرح کرائے ہیں زیادہ اس طرح کرائے بھی کام ہوں گے حکومت کو چاہیے بزاروں میں ریٹ لسٹ لگائیں اور بزار میں ریٹ لسٹ ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کی رہنما خوشید چاہ کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک کی حالت ایک ہی سال میں خراب کر دی ہے پہلی حکومت ہے جس کی مسائل پر توجہ نہیں اور جو صوبوں کو فنڈز بھی دینے کو تیار نہیں آج کی سیاست کچرے کی سیاست ہے عزددار آدمی سیاست میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ سکھر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے یہ ملک آپ کا ہے یہ فرساب دلالی پرچپ آپ کی پیچھان ہے یہ درخط یہ سایہ یہ پاکستان سایہ ہے جس نے بڑے بڑے تابوسوں سے لڑے ہو بڑے بڑے جاگیداروں سے لڑے ہو آج پاکستان کی جو حائلت ہے وہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے ماشاءاللہ تباہ برباد ہوتی ہے میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج ہمیں کہیں پیپل پاٹی لو کہیں کہ آپ حکومت لو اور حالات سیت پر وہنے کے خطے یہ اس حکومت نے ایک سال کے اندر تلتی یہ تاریخ کی مہنے بھی کرتے تھے اب ایک سال ہو گئے جو حالت کر دی ہے اور مسلمی قنون کی درجمان مریم اورنگزیب نے حکومتی پالسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہتی ہیں کہ حکومت معاشی آہداف کے حصول میں ناکام رہی نئے مالی سال کے دو ماہ میں چونسٹھ عرب کا ریکارڈ ریوینیو شارٹ فال نا اہلی کی بترین مثال ہے عمران خان صاحب اب آپ جھوٹے ٹویٹس کر کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے مسلمی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے حکومتی پالسیوں کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہتی ہیں کہ حکومت معاشی آہداف کے حصول میں ناکام رہی ہے نئے مالی سال کے دو ماہ میں چونسٹھ عرب کا ریکارڈ ریوینیو شارٹ فال نا اہلی کی بترین مثال ہے کہتے ہیں عمران خان صاحب اب جھوٹے ٹویٹس کر کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے اور موٹر وے پر سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر ہے کہ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ایم ٹو موٹر وے پر تمام گاڑیوں کے لیے ٹیکسس میں دس پیسد اضافہ کیا گیا ہے کاروں کے لیے ٹول ٹیکس میں باسٹھ روپے کا اضافہ کیا گیا کار جیپ والے اب چھے سو اٹھاسی روپے کی جگہ ساتھ سو پچاس روپے ٹیکس ادا کریں گے ٹرک کا ٹول ٹیکس دو سو اٹھانوے روپے اضافہ ہوگا لوڈر ٹرک دو ہزار نو سو اسی روپے کے بجائے تین ہزار دو سو اٹھتہ روپے ادا کریں گے بائیس ویلر ٹرک چار ہزار دو سو تیرہ روپے ٹیکس ادا کریں گے ایم ٹو موٹر وے پر نئے ٹیکسز کا اطلاق کل سے ہوگا نوٹیفکیشن آج جاری ہوگا تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں موٹر وے پر سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر ہے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ایم ٹو موٹر وے پر تمام گاڑیوں کے لیے ٹیکسز میں دس فیصد اضافہ کیا گیا ہے ادھر گوجرہ میں شاہ حسین ایکسپریس پر فائرنگ کرنے والے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ڈی ایسپی فتح احمد کحلو کے مطابق ملزمان نے فائرنگ کا اعتراف بھی کر لیا ہے آٹھ ملزمان فائرنگ کے واقعے میں ملوث تھے تو آپ کو گوجرہ سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں جہاں شاہ حسین ایکسپریس پر فائرنگ کرنے والے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ڈی ایسپی فتح احمد کحلو کے مطابق ملزمان نے فائرنگ کا اعتراف بھی کر لیا آٹھ ملزمان فائرنگ کے واقعے میں ملوث تھے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کے زیرے صدارت محرم الحرام میں امن و آمان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس ہوا اجلاس میں آٹھ مہرم سے ڈبل صواری پر پابندی آئت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا دیکھتے ہین کراچی سے یہ ریپورٹ وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے محرم الحرام کے جلوسوں اور صوبے میں امن و آمان کی صورتحال سے متعلق آلہ صدح کے اجلاس کی صدارت کی کراچی میں آٹھ محرم الحرام سے ڈبل سواری پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا سیکیٹری داخلہ نے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ڈیویجنل سطح پر کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں جلوسوں کی نگرانی کے لیے ہیلیکوپٹرز استعمال کیے جائیں گے ڈی جی رینجر سن نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ ایم اے جنہ روڈ پر تعمیراتی کام کے باعث جلوس کے روٹ میں کچھ تبدیلی آئے گی جلوس کے لیے دس انٹری پوائنٹس بنایا گیا ہیں گدشتہ سال کے سیکیورٹی پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے سوبے بھر کی دو ہزار سے زائد امام بارگاہوں کے اطراف میں رینجرز اور پولیس کے اکتر ہزار چار سو پچیاسی جوانوں کو تائینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چاند دیکھنے کا معاملہ اسلامی نظریاتی کانسل نے آئندہ اجلاس میں بحث کے لیے وزیر سائنس اور ٹکنالوجی کا کلینڈر شامل کر لیے چیرمن قبلہ آیاس کہتے ہیں کہ کوشش ہے مختلف سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے مشترکہ لاحہ عمل تیار کیا جائے ہماری جو وزیر سائنس اور ٹکنالوجی ہیں جناب چودری فواد صاحب انہوں نے بڑی مہربانی کی اور انہوں نے جو کلینڈر تشکیل لیا وہ ریفر کیا اسلامی نظریاتی کانسل کو اور اب جو ہمارا اجلاس آنے والا ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے اس کو ایجنڈے پر رکھا ہے اور ہم اب دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو کلینڈر ہے اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں امریکہ کے خصوصی نمائدہ ظلم خلیل ذات کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ ہم معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے معاہدے سے افغانستان میں امن آئے گا اور بین الاقوامی مذاکرات کی راہ ہمبار ہوگی اپنے ٹویٹ میں ظلم خلیل ذات کا کہنا ہے کہ معاہدے کے بعد افغانستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا امریکی خبر رساہ ادارے کے مطابق طالبان نے معاہدہ جلد ہونے کی تصدیق کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب دونہ فریق اپنی آلہ قیادت کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے یہاں وقت تو ایک بریک کا مزید خبریں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق سمندری طوفان جورین تیزی سے باہماس کے جانے بڑھ رہا ہے اور طوفان کے شدت کیٹکر میں بدل چکی ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ طوفان کل فلوریڈا کے ساحل سمندر سے ٹکرانے کا خدشہ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق طوفانی ہباؤں کی رفتار دو سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے امریکی میں کئی ریاستوں میں ہنگامی حالت بھی نافذ کر دی گئی ملتان سلطان کے مالک علی ترین نے پاکستان میں خواتین کرکٹس کے مستقبل پر سوال اٹھا دیا علی ترین کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک سیزن کے شیڈیول میں کہیں ومن کرکٹ کو جگہ نہیں دی علی ترین نے پی سی بھی ہو کام کے سامنے سوال رکھ دیا کہ ومن کرکٹ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے سب سے امپورٹن سوال ومن کرکٹ کا کیا ہو رہا ہے آپ نے بات کی کرکٹ اسوسیشن کی فرس ٹیم، سیکنڈ ٹیم، انڈر نائن ٹین، انڈر سکس ٹین، انڈر تھرٹین اور سٹی لیول پر ٹیم کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ ومن کرکٹ کا کیا ہو رہا ہے ان کی ٹیم مینڈٹ کیوں نہیں کی گئی ہر کرکٹ اسوسیشن کو کہ کم از کم ایک ومن کرکٹ آپ لوگ نے مینٹین کرنی ہے ایف نوٹ مور کتابیں روٹ جائیں تو انسان منزلوں کا پتہ بھی بھول جاتا ہے سوشل میڈیا انہوا تو کتابیں آؤٹ ہو گئیں کتبینی کے روایت معاشرے میں دم توڑ رہی ہے کتبینی کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں تصویری نمائش کا احتمام کیا گیا دیکھئے تصویری کہانی روزینہ علی کی زبانی آبے اور لائبرری علم و دانش سے بھرا خزانہ ہیں ٹیکنالوجی نے کتابوں اور روشن دل و دماغوں پر جالے لگا دیئے ہیں آرٹسٹوں نے بند دریچوں سے جھانتی کتابوں دول مٹی کی چادر اڑھے ان کتابوں کو کینوس پر رنگوں کے ذریعے نمائع کیا اور بکس این لائبرری کے انوان سے پہلی تصویری نمائش کا انعقاد اسلام آباد کی نیشنل لائبرری میں کیا گیا جس میں ساٹھ سے زائد فنپارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے مہمانے خصوصی سینٹرل سیکرٹری اطلاعات احمد جواد نے بھی منفرد تصویری نمائش کو سراحا اور کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے ہٹا کے کتب بینی کی طرف لائے جائے جنریشن کو پریزرف کرنا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو ایک اچھی قوم بنانا ہے تو ان کو کتابوں کی طرف لے کے آنا پڑے گا تصویری نمائش میں کتابوں کی اہمیت کو دلچسپ انداز سے اجاگر کیا گیا شرکہ نے کہا کہ مطالعہ انسانی ذہن کو جلا بخشتا ہے اور کتابیں بہترین ساتھی ہیں کتابیں جو ساتھ ہوں گی تو منزل بھی آسان ہوگی ایکزیبیشن میں شریک آرٹسٹ کہتے ہیں کہ شعوروں آگے ہی اور دماغ کے بند ریچوں کو کھولنے کے لیے کتابوں سے دوستی بہت ضروری ہے کیمرمین اسماعیل مغل کے ساتھ روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد اور اس بولٹین سے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہے ہیں